میں شابان میں رزق لکھا جاتا ہے خدارہ یہ غلطی کبھی نہ کرنا اور اچھا ہے السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریوں تو آفشت سے ہوں گے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں چیلنج ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مہ شابان میں رزق لکھا جاتا ہے خدارہ یہ غلطی کبھی نہ کرنا عورت چاہے مر جائے لیکن شابان میں جھاڑو لگاتے وقت یہ غلطی کبھی نہ کرے سارا رزق ڈوب جائے گا کیونکہ اس مہینے میں رزق لکھ دیا جاتا ہے اگر عورت یہ غلطی نہیں چھوڑے گی تو گھر میں کوئی رزق دولت اور برکت حاصل نہیں کر سکے گی بہت سے لوگ زیادہ سے زیادہ رزق حاصل کرنے کے لیے دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سے تسبیحات پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے پاس دولت آ جائے ان کے گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہو لیکن آپ جانتے ہیں کہ گھر میں رکھا ہوا ایک جھاڑو کیسے آپ کے رزق کو ڈوبو سکتا ہے ایک جھاڑو کیسے آپ کے کاروبار کو متاسک کرتا ہے یہ جھاڑو جیسے آپ بہت معمولی سمجھتے ہیں اس کو عام مت سمجھیں یہ آپ کے گھر کو رزق دولت سے بھر سکتا ہے خاص کر شبان کے مہینے میں کیونکہ اس مہینے میں رزق لکھا جاتا ہے اور اگر عورت جھاڑو لگاتے وقت یہ غلطیاں کرنا نہ چھوڑے تو گھر میں آنے والے رزق کو ڈبو سکتی ہے کہتے ہیں جس گھر میں ہر وقت صفی رہتی ہے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی اور اس گھر سے برکت ختم نہیں ہوتی آپ نے سنا ہوگا اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ باوضو رہنے سے رزق دولت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ پاکیز کی اللہ پاک کو بہت پسند ہے جو لوگ خود کو اور گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں وہ رزق دولت سے کبھی محروم نہیں رہتے ہر وقت رزق کے دروازے ان کے لئے کھلے رہتے ہیں اور جو لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے گھروں میں ہفتوں بعد جھاڑو لگاتے ہیں گھر سے مکڑی کے جال صاف نہیں کرتے وہ گھر برکت سے محروم ہو جاتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو عورت کی ایسی غلطی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ محر شبان میں جھاڑو لگاتے وقت کبھی نہ کریں اگر وہ چاہتی ہے کہ گھر میں رزق دولت کے برسات ہو تو وہ اپنی ان غلطیوں کو چھوڑ دے پہلے نمبر پر جو عورتیں گھر میں پلاسٹک کا جھاڑو استعمال کرتی ہیں وہ جھاڑو لگانے کے بعد اچھی طرح دھوکہ رکھا کریں کچھ خواتین ایسی ہی جھاڑو مار کر دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دیتی ہیں جرہ سیم اور گندے مادے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں جو گھر میں نہوست کا باس بنتے ہیں پلاسٹک کا جھاڑو ہمیشہ لگانے کے بعد دھوکہ رکھنا چاہیے جھاڑو لگاتے وقت عورت کی ایک سب سے بڑی غلطی جو پورا گھر لے ڈوپتی ہے پورے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ گانے سننا جی ہاں دوستو بہت سے گھروں میں عورتیں یا تو اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگاتی ہیں یا انچی آواز میں گانے لگا دیتی ہیں اور سوچتی ہیں چلو گانے سننے کے ساتھ ساتھ گھر کی صفائے بھی ہو جائے گی اور ٹائم بھی جلدی گزر جائے گا لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو گانے وہ سن رہی ہیں وہی اس کے گھر سے ساری برکت لے جائے گی عورت ایسا کبھی نہ کرے خاص کر شبان کے مہینے میں جن عورتوں کو یہ بری عادت ہے گندی عادت ہے کہ صفائی کے ساتھ ساتھ گھر میں جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ میوجک لگا لیتی ہیں وہ یہ غلطی کبھی نہ کرے اس ماہ مبارک میں جو عورت گھر میں جھاڑو لگاتے جو عورت گھر میں جھاڑو لگاتے وقت ساتھ ساتھ یا حفیظ ہو یا سلام پڑتی ہو رہتی ہو شبان کی برکت سے اس گھر سے کبھی رز ختم نہیں ہوتا شبان کی برکت والے اس پاک مہینے میں عورت کبھی بھی ننگے سر اور ننگے پانچ جھاڑو نہ لگائے کیونکہ ایسا نہ ہو یہ چھوٹی سی غلطی اس کے لیے گھر والوں کے لیے بے برکتی کا سبب بن جائیں کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگلی زندگی کے آنے والے وقت کا فیصلہ ہونا ہے اچھی بری تقدیر کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے جو عورتیں جھاڑو لگاتے وقت سر کے بال بھی کوڑے میں پھینک دیتی ہیں وہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں ورنہ ساری برکت چلی جائے گی ہمیشہ جھاڑو لگانے کے بعد جو بال ہوتے ہیں ان کو الگ سے کٹھا کر گئے محفوظ جگہ پر رکھ دیا کریں اگر گھر میں جھاڑو ٹوٹ کر گرنے لگے تو فوراں تبدیل کر دیں کیونکہ جب جھاڑو زیادہ استعمال ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور خواتین اس کو دھاگے سے باندھ کر مزارہ کرتی ہیں ایسا کبھی نہیں کریں اگر وقت پر جھاڑو تبدیل نہ کیا تو وہ ٹوٹا ہوا جھاڑو گھر میں آنے والی برکت برکت کو توڑ سکتا ہے اپنے بیڈروم یا کچن میں جھاڑو کبھی رکھیں جو عورتیں صفائی کرنے کے بعد بیڈروم میں یا کچن میں جھاڑو رکھ دیتی ہیں وہ بے برکتی کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں جھاڑو ہمیشہ باہر سین میں رکھیں اور چھپا کر رکھیں جھاڑو کبھی بھی کھولے عام نظر نہیں آنا چاہیے جھاڑو کے اوپر غلطی سے بھی پیر مت رکھیں دینا ورنہ جنگی پر غربت میں ڈوبے رہو گے بہت سے گھروں میں جھاڑو سے جانوروں کو مارا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں چوہے کو جھاڑو سے مارا جاتا ہے مینڈکس سام بلی کتا اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو جھاڑوں سے کبھی مت مارنا ایسا کرنے سے آپ کو غریبی سے بھکتنا پڑ سکتا ہے عورت کبھی بھی مائشبان میں یہ غلطیاں نہ کریں انشاءاللہ پھر دیکھیں گے گھر میں کتنی برکت بنا شروع ہو جائے گی مینڈکس ساکتا ہے